حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے آپ سے عرض کی اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دے جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا ہو تو ہم اس سے اس کی تفصیل سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کٹا کر کے ایک مٹی کی تودے پر لے گئے وہاں سے مٹی کے ایک مش بر کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ جانتے ہو کہ یہ مٹی کس کی ہے ہواریوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کعب حام بن نوح علیہ السلام کی مٹی ہے آپ نے مٹی کی تودے پر اپنا اسامارہ اور حکم دیا کم بھی اتنی اللہ کہ اللہ کے حکم سے کڑے ہو جاؤ تو اللہ کے حکم سے فوراً ایک سفید بالو والا شخص اپنے بالو سے مٹی جارتے ہوئے اٹھ کڑا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے شخص سے پوچھا کیا تو اس بڑا پے کی حالت میں مراتا اس نے کہا نہیں میرا وسال تو جوانے کی حالت میں ہی ہوا تھا لیکن ابھی اٹھا تو یوں لگا کہ قیامت برپا ہو گئی اور اسی ہونلاکی کی خوف نے میرے بالو کو سفید کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں نوح علیہ السلام کے کشتی کے بارے میں تفصیلات بتاؤ اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بارہ سو گز لمبی اور چھے سو گز چھوڑی تھی کشتی کے تین حصے تھے بلائی حصے پر پریندے درمیانی حصے میں انسان اور نشلے حصے میں وحشی جانور اور دیگر جانور تھے جب نشلے حصے میں جانوروں کے گوبر اور لید کافی حد تک جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو وہی علائی کے ذریعے حکم ہوا کہ ہاتھی کی دم پکڑ کر جنجوڑو آپ نے دم جنجوڑی تو وہاں سے خنزیر گر پڑے خنزیر گرتے یہ غلادت کی طرف لپکے پھر جب چھوہوں نے کشتی کی تختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو حکم ہوا کہ شیر کی آنکھ کے درمیان مارو جب حضرت نوح علیہ السلام نے مارا تو شیر کے نتنوں سے بلیو کا جوڑا نکلا جو چوہوں پر جپٹ پڑا آپ نے مزید پوچھا کہ بتاؤ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ سارے شہر غرق ہو چکے ہیں اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کووے کو بیجا کہ زمین کے حالات معلوم کر کے آؤ کووے نے جو ہی زمین پر مردار دیکھے تو ان کو نوچنے کے لئے ٹوٹ پڑا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لئے خوف کی بددعا کی اس لئے وہ گروہ سے معنوس نہیں ہوتا پھر کبوتر کو بیجا وہ اپنی چونٹ میں زیتون کا پتہ اور اپنے پاؤں کو مٹی سے الودہ کر کے واپس پلٹا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا دیا کہ شہر توفان الہی سے غرق ہو چکے ہیں آپ نے کبوتر کے گلے میں سب شاہوں کا ہار ڈالا اور اس کے لئے انس و امن کی دعا کی اس وجہ سے کبوتر انسانوں سے معنوس ہو گیا ہواریوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اسے اپنے گھر نہ لے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹے ہم سے گفتگو کرے آپ نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا رز دنیا سے ختم ہو چکا ہے پھر آپ نے اسے حکم فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جاؤ تو وہ دوبارہ اپنے ٹکانے کی طرف لوٹ گیا اور مٹی ہو گیا